موسیقی اور یہ روایت بڑی شاندار اور شیان شان چلی آ رہی ہے اس پار علی زفر اور آئیمہ بیگ نے ایک ملی نغمہ گایا ہے جس کا مکڑا ہے ایک قوم ایک منزل اس کی ٹیون اور کامپوزیشن بھی علی زفر نے خود مرتب کی ہے اسے لکھا ہے عابد حسن نے اور اسے پڈیوس کیا ہے سرمت غفور نے آئی ایس پی آرک کا بنیادی کام تو افواج پاکستان کی ترجمانی ہے لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اس سے بڑھ کر خدمات سر انجام دے رہا ہے اس پی آر کا سب سے بڑا کام تو افواج پاکستان کی ترجمانی کرنا ہے اور عوام میں نیشنلزم کا فروغ ہے اس کے لیے مختلف میڈیم سے بہت ہی پروفیشنل انداز میں کام لیا جاتا ہے آئی ایس پی آر کے زیرہ تمام ملی سانگ تو بنائے جاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ڈاکومنٹریز ڈراماز اور فلمیں بھی پروڈیوس کی گئی ہیں اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ اہدے وفا پارٹ ون اور پارٹ ٹو ڈراماز آپ نے دیکھے تھے اور اس سے پہلے وار فلم تھی جو بلال لشاری نے بنائی تھی اور اس کے پروڈیگنس تھے شان یہ تو ایک ذمہ دار ریاست اور جمہوریت پسند معاشرے اور قوم کے طور پر ہمارا یہ باننا ہے کہ دنیا میں امن و امان ہونا چاہیے اور اس خطے میں امن ہونا چاہیے اور ہمسائیوں سے ہمارے تعلقات بھی بہتر ہونے چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ سپریٹ بھی ہے کہ جو ہمارے ملک اور ہمارے وطن کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھیں نکالیں ملی نغمہ اور وطن سے محبت کا جو کیت ہے نیشنل سانگ اس کے لیے ایک جنرلائز اور ایک فارمولا یہی ہے کہ اس سے جذبہ حب الوطنی بیدار ہو وہ ملی نغمہ آپ کو اپنے وطن سے محبت کے لیے اکساتا ہو اس کی شاعری لگوں میں بہنے والے خون کو گرمائے علی زفر اور آئیمہ بیگ کا گایا ملی نغمہ اس میار پہ پورا اترتا ہے علی زفر علی زفر اور آئیمہ بیگ دونوں آپ کے فیورٹ سنگر ہیں آرٹسٹ ہیں آپ اپنے کومنٹس میں بتائیے کہ انہوں نے اس ملی نغمے کے حوالے سے جو جنرل فارمولا ہے کتنی حد تک جو ہے فالو کیا ہے یہ آپ کے کومنٹس میں بتائیے محبت کے گیت گانے کا اگر دنیا میں مقابلہ ہو تو یقینا پاکستان اول نمبر پہ فس پوزیشن پہ آئے گا اور ہمارے ہاں وطن سے محبت کے بہت ساری بہت مضبوط ایک روایت مضبوط ہے اور جب سے آئی ایس پی آر نے اس کام کے لیے سرپرستی کی ہے بہت ہی میاری اور اچھا کام ہوا ہے اور اس سے پہلے جب آئی ایس پی آر نہیں بھی کر رہا تھا اس کی سرپرستی اس کام کے لیے تو ہمارے ہاں جذبہ حب الوطنی اور فنکار اپنے وطن کے محبت کے گیت گا رہے تھے اس سلسلے میں میں آپ کو حوالہ دینا چاہوں گا کہ یوں دی ہمیں ازادی کے دنیا ہوئی حیران یہ منمبر سلطانہ نے ملی نغمہ گایا تھا اور انیس سو یہ ساٹس کی دہائی میں کہ آغاز میں یہ بہت بہت مشہور ہوا تھا اس کے بعد جو ملی ترانے ہمارے ہاں بنائے جاتے رہے دل دل پاکستان ایک ایسا ترانہ بنا ہے جو نیشنل انتھم کی ایک دوسری شکل اختیار کر گیا ہے یہ وائٹل سائن نے گایا تھا اور بہت سال ہوئے یہ آج بھی لوگوں کے لبوں پر اسی طرح ترہ تازہ ہے اور ایک اور ترانہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے اسی طرح ہم زندہ قوم ہیں ایک ترانہ بہت ہی مشہور ہوا تھا نوے کی دہائی میں اسطاد امانت علی خان نے پاکستان میں بہت امدہ ترانے گئے جیسے چاند میری زمین پھول میرا وطن تو یہ اسطاد امانت علی خان صاحب نے گایا تھا ستر کی دہائی میں آج بھی یہ ترانہ سنتے ہیں اور لہو کو گرماتے ہیں اسی طرح شہناز بیگم بنگلہ دیش سے ایک بہت ہی امدہ سنگر تھی اور انہوں نے گایا تھا سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد اور سویل رانہ نے اس کو کمپوز کیا تھا مہدی حسن خان صاحب نے بہت ہی امدہ ترانے گئے ہیں یہ بطن تمہارا ہے تم ہو پاس ماں اس کے اور پھر عالمگیر اور ٹرپل ای سسٹر کا ترانہ گایا آپ کو یاد ہوگا نئے دنوں کی مسافتوں کو اجالنا ہے عالمگیر اور ٹرپل ای سسٹر نے یہ گایا تھا پھر مہدی حسن صاحب کا گایا ایک سرمیلی نغمہ اپنی جان نظر کروں اپنی وفا پیش کروں قوم کے مردے مجاہد تجھے کیا پیش کروں اور اسی طرح انیس سو پینسٹھ کی جنگ میں اور انیس سو اکتر کی جنگ میں جو ملکہ ترنم نور جہانے جو گانے گائیں ہیں وہ نیشنلزم کو تو فروغ دیتے ہیں لیکن میوسک آرکائیف کا بھی ایک بہت بڑا اساسہ ہے آپ نے علی زفر اور ایمہ بیک کے ترانے کے حوالے سے اپنے کومنٹس دینے ہیں کہ آپ اسے کہاں پلیس کرتے ہیں اور کیا آپ کا یہ فیورٹ ترانہ بن گیا ہے اور میں اس ویڈیو میں آپ کو اپنا ایک فیورٹ ترانہ بتاؤں گا جو استاد امانت علی خان صاحب نے گیا تھا اور ستر کی دہائی کے انڈ پہ اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن کرم حیدری صاحب نے اس کی شاعری لکھی تھی آپ اگر اس ترانے کی شاعری اور مصروں پر اور اس کے مضمون پر دھیان دیں گے تو آپ کو لگے گا کہ دنیا میں اگر حب الوطنی اور نیشنلزم کا چارٹ برتب کیا جائے تو یہ ترانہ ضرور 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 اور اس پہ پہلے نمبر اس کی پوزیشن ہوگی کرم حیدری صاحب کا یہ لکھا ہویا ہے اور استاد اختر حسین اکھیا نے اسے کمپوز کیا تھا ٹیون اس کی بنائی تھی اور استاد امانت علی خان کی آواز نے اسے لا فانی بنا دیا یہ استاد اختر حسین اکھیا نے راگ کیروانی کیروانی اس میں تھوڑا تھوڑا مشر میل بھی ہے لیکن اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیروانی بیس کرتا ہے کیروانی راگ جو ہے اسابری تھاٹ کا راگ ہے سمپورن راگ ہے اس میں ساتوں کے سات سر استعمال ہوتے ہیں اور میں ارز کروں کہ کیروانی راگ میں مجھے رینڈم لی یاد آرہ کہ استاد مہدی حسن خان صاحب کی جو غزل ہے شولہ تھا جلب جا ہوں ہوا مجھے نہ دو وہ بھی کروانی میں ہے کہ وہ غزل جو ہے وہ استاد مہدی حسن خان صاحب نے مبارک علی خان فتح علی خان کی برسی پہ پہلی دفعہ گئی تھی لائل پور فیصل میں اس وقت رنڈم لی وہ گانا بھی محمد رفی صاحب کا آ رہا ہے کہ یاد نہ آئے بیتے جنوں کی دن جو پکھیرو ہوتے تو یہ بھی سارا جو سکھیل ہے کیروانی کا ہے یو تو وطن سے محبت کے سارے گیت ہی اچھے ہوتے ہیں مگر درجہ بندی اور درجات تو گیت کی شائری اس کی دھن اور کمپوزیشن کے ساتھ گانے والوں کی آواز کی سچائی کا جادو سر چڑھ کر نہ بھولے بات نہیں بندی میں نے آپ کو اپنا فیوریٹ ملی گیت بتایا ہے آپ اپنا فیوریٹ نیشنل سانگ بتائیں زفور اور آئیما بیگ کا گایا ملی ترانہ ایک منزل ایک قوم وہ اس کو آپ کتنے نمبر دیتے ہیں اور کہاں پلیس کرتے ہیں یہ ضرور آپ نے بتانا ہے پاکستان زندہ بات